السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موت کے بعد مومن کو آخر پتا کب چلتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہو گیا سورہ الفجر میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے اتمنان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چھن اس طرح کی تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن فود ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور اس کی طرف جنت سے تحفہ بھیجتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے اتمنان والی جان نکل نکل راحت و سرور کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے پس وہ نکلتی ہے اس حال میں کہ اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے جو کہ اپنے ناک میں کوئی محسوس کرے اور فرشت آسمان کے اردگرد کہتے ہیں کہ زمین سے کوئی نیک پاک روح آئی ہے وہ جس دروازے کے قریب آتی ہے اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جس فرشتے کے قریب سے گزرتی ہے فرشتہ اس پر سلام بھیجتا ہے یہاں تک کہ اسے رحمان کے پاس لائے جاتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ پیش ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سجدہ کرتی ہے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اس روح کو لے جاؤ مومنوں کی روحوں کے ساتھ ملا دو پھر حکم کیا جاتا ہے کہ اس کے قبر کشادہ کر دی جائے ستر ہاتھ چوڑائی میں اور ستر ہاتھ لمبائی میں اور اس کے لیے اس میں راہ تو سرور ہوگا اگر اس کو کچھ قرآن یاد ہے تو اس کے لیے اس کی روشنی کافی ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے لیے اس کے قبر میں سورج کی طرح روشنی ہو جائے اس کی مثال عروس یعنی دلہن کی مثال ہے کہ جب وہ سو جاتی ہے تو اسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہی جو اس کے اقرباں میں سے اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور جب کافر مرتا ہے تو اللہ اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور ایک چکڑا ٹاٹ کا بھیجتا ہے جو کہ ہر بدبودار چیز سے زیادہ بدبودار ہوتا ہے اور ہر کھردوری چیز سے زیادہ کھردورہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ خبیص جان جہنم اور اس کے دردناک عذاب کی طرف نکل تیرا رب تجھ پر غزبناک ہے تفسیر خازن کی جلد نمبر چار سفہ نمبر 379 سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طائف میں فات ہوئے تو ان کے جنازے پر حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ پرندہ آیا وہ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے ایسا تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا گیا وہ ان کے جسم مبارک کو ہم نے جہاں رکھا تھا نا اس میں داخل ہو گیا مگر اس سے خارج ہوتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا جب انہیں دفن کر دیا گیا تو قبر کے کنارے پر اس آیت کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے کون پڑھ رہا تھا اس کا کسی کو کچھ علم نہیں اور وہ آیہ مبارکہ کیا تھی وہ سورہ الفجر کی یہی آیات تھی کہ ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت بمرضیت فادخلی فی عبادی وادخلی جنت ایت مینان والی رو تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کے دوسرے راضی وہ تجھ سے خوش پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا سبحان اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی باز کا قول یہ ہے کہ یہ رشاد برنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہوتا ہے اور اس جان کے اپنے رب کی طرف رجوع سے مراد فرشتوں کے سوال جواب کے لیے اپنے جسم کی طرف لوٹنا ہے ابن المنظر نے محمد بن قعب قرزی سے روایت کیا ہے وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں جب مومن مر جاتا ہے تو اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اس وقت اللہ عز و جل فرماتا ہے اے مجھ سے مطمئین جان اپنے اس بدن کی طرف لوٹ جا جس سے تو نکلی تھی خوش خوش اس میرے ثواب کو دیکھ کر میں خوش ہوں تجھ سے تاکہ منکر و نکیر تجھ سے سوال کریں تفسیر و حلمانی جز نمبر تین صفحہ پیج نمبر 132 اسی طرح محمد بن قعب قرزی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن جب مرتا ہے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ نظر آتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اے مطمئین جان اپنے جسم میں جس سے تو نکلی تھی دوبارہ لوٹ جا خوش خوش میرے ثواب کو دیکھ کر اور میں تجھ سے راضی ہوں تاکہ منکر و نکیر تجھ سے سوال کریں تم پر سلام تھی اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ یہ تمہارے نیک آمال کا صلح ہے تو زمن میں سورة النحل آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں تو اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں سلام علیکم تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ ادخل جنتا بما کنتم تعملون اپنے آمال کے سبب اور اسی طرح مومن کو موت کے وقت فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی پیغام سلام بھیجتا ہے تو جب مومن کے سامنے موت آتی ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی تجھ پر سلام ہو یا ولی اللہی یا اللہ کے ولی تجھ پر سلام السلام علیکہ یا ولی اللہی اللہ یقرأ وعلیک السلام اللہ تجھے سلام کہتا ہے اور وہ فرشتہ جنت کی خوشخبری دیتا ہے الكشاف جلد نمبر دو صفحہ چھے ستی السلام علیکم ورحمت اللہ پورکا